اسلام علیکم ویئرز آج کی سب سے بڑی حبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ عمران خان چھا گئے بائیس کروڑ عوام کے لیے بڑی خوش حبری عمران خان سرخ روح ہو گئے آپ کیا صدقی کو کب پاکستان لائے جا رہا ہے پاکستان کے نامور صحافی اور تذیعکار اور یا مقبول جان نے کیا بڑی حبر دے دی ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ چیک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہماری نئی یعنی مری تمام انفرومیٹی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچیں آپ کے پاس یہاں پاکستان کے نامور صحافی اور تذیعکار اور یا مقبول جان کا کہنا ہے کہ آج سے دو تین ماہ قبل جب قیدیوں کے تبادلے کی بات آئی تو ڈاکٹر آفیا صدیقی کا نام دیا تھا اور یا مقبول جان کا کہنا تھا کہ طالبان کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے آفیا صدیقی کا نام دیا گیا اور یا مقبول جان نے کہا کہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور اس کے لیے ان کی تعریف کرنا بنتی بھی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دو ہزار تیرہ کی بات ہے تاب آفیا صدیقی امریکی جیل میں قید نہیں تھی تاب عمران خان نے کہا تھا مجھے ایک قیدی عورت کا علم ہوا ہے جو بھی گرام جیل میں ہے اور اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں اور اوریا مقبول جان نے کہا ہے کہ آفیا صدیقی سولہ مارچ کو پاکستان آ جائیں گی لبکہ اسی متعلق ڈاکٹر آفیا صدیقی کی بہن کا کہنا ہے کہ آفیا صدیقی کی رہائی کے لیے سولہ مارچ کی تاریخ کہی جا رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو جنوری میں ہی آ جانا چاہیے تھا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان اس کام میں مخلص ہیں تاہم وہ جذبات سے کوئی کام نہیں لینا چاہتے خیال رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں ڈاکٹر آفیا صدیقی کی ہوسٹرل میں پاکستان سفارتی عملے سے ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے عمران خان کے نام پیغام بھی بجوایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نے ماضی میں میری بہت حمایت کی ہے وہ ہمیشہ میرے ہیرو رہیں گے اپنے حق میں وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے آفیا صدیقی کا کہنا تھا کہ امریکہ میں میری سزا غیر قرنونی ہے میں کیسے باہر نکلنا چاہتی ہوں ڈاکٹر آفیا صدیقی کو جیسے ہی علم ہوا کہ عمران خان وزیراعظم بن گئے ہیں تو انہوں نے عمران خان کے نام پیغام بھیجا تھا ان کی بہن نے بتایا تھا کہ تب میں دفتر خارجہ بھی گئی تھی لیکن وہاں ملاقات نہیں ہو سکی تھی وزیراعظم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کو ضرور واپس وطن لے کے آئیں گے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا ہے وزیراعظم عمران خان کے اس جذبے کو سلام جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا کر آخر کا ڈاکٹر آفیا صدیقی کو پاکستان لانے کا پیس لگیا تھا اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے وزیراعظم آپ کو بڑی خوش عبری سناتے ہیں کہ سولہ مارچ کو ڈاکٹر آفیا صدیقی کو رہا کر دیا جائے گا اور اس حبر کا دعویٰ اور یا مقبول جاننے کر دیا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عمران خان کے لیے ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کاوش میں ضرور کامیاب کرے اور ڈاکٹر آفیا صدیقی جلد جلد پاکستان واپس آ جائے وزیراعظم یہ تو تھی آج کی ویڈیو موسیقی